سلام علیکم دوستو میرے نام مددسی روڑ آپ دیکھ رہے ہیں مددسی شہزات یوٹیوب چینل تو سب سب کے اپنے چینل پر خوش آملیت کہتا ہوں اور آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے ہیں کرنے والے ہیں کہ جیولری ڈیزائنر اگر آپ نے بننا ہے جیولی ڈیزائنگ کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کی پاس ایسی کونس سکیلز ہیں جن کی اوپر آپ عمل کرتے ہوئے اپنی اس فیلڈ پر جا سکتی ہے اور انشاءاللہ آپ اس لئے کام جب ہو جائیں گے چار سکل جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا اگر آپ کی پاس سکیلز ہوں گی تو آپ انشاءاللہ اس فیلڈ میں جا ہوا لازمی طور پر کام جائے ہوگئے دوستو کا سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چلے سبسکرائب نہیں کیا اس ویڈیو کو شیئر نہیں کیا اور اس ویڈیو آپ ہماری ویڈیو کو جوا کتنا سا راتے تو چلیں ویڈیو کی طرف چلتے اور آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسی کونس چار سکیلز ہیں جن کے آپ کام کرتے ہوئے جوڑی ڈیزائنر کے فیلڈ میں جا ہوا کام جائے ہو سکتے ہیں دوستو جیولری ڈیزائنر کے اگر فیلڈ کے بارے میں بات کی جائے تو آپ نے جیولی ڈیزائنر کے نام سے جیسے ظاہر ہوتا ہے جیولری ڈیزائنر مطلب سے زیوری choo ڈیزائنر جا ہوتا ہے مضیف زیورج جو کرتا جو مرد ہوتاسень semu اس کو پہentاتینی تیارystین اس کو پہنتی ہیں تو خوابیین کے ذر اٹھاد تیار کی جاتے ہیں اون کو تیار کرنے ہوا جیو ڈیزائنر ہوتا ہے اس کے حالے سے ہم بات کرنے والے ان جیولری کو ڈیزائن کرتا ہے اس کے پاس کونی کو چار مہاردکne ہوتیخAقic ياہ کے شوگ کی مطالق جو اس کی مطلب کے ایک سکل ہوتی ہے دیکھیں جیسا آپ کا مطلب کی گلد چاہتا ہے اسی طرح کہ آپ نے چیزیں جوہاں ڈیزائن کر کے دینی ہوتی ہے تو گاہ کے شوق کے حوالے سے آپ نے چیزیں جوہاں تیار لازمی طور پر کرنی ہے کیونکہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں جس جگہ پہ آپ کے شوق ہوتی ہے سب سے پہلے تو آپ کسی بطور معامل کام کریں گے تو اس سے آپ کام سیکھ سکتے ہیں ایسی دکانوں پہ آپ کسی بھی دکان پر رہ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد جب اپنی شوق رکھتے ہیں تو سب سے بھی اگر آپ اس فیلڈ میں کام جب ہونے تو آپ کو گاہ کے شوق کی متعلق چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے ان کے حوالے سے کہ گاہ کا اس وقت جو ہے وہ شوق کس طرف ہے کس طرف رجحان جا رہا ہے فیشن کے حوالے سے میں کس کس طرح کی چیزیں تیار کریں تو سب سے زیادہ فروزت ہوں گی اور مجھے زیادہ جوہاں اس سے منافع ہوگا تو گاہ کے شوق کے متعلق آپ کی جو سکل ہے یہ لازمی طور پر ہونے چاہیے تاکہ آپ کی وجہ کوئی چیز لینے آئے تو سب سے پہلے آپ کے پاس وہ چیز جو وہ تیار ہونے چاہیے نہ کہ اس کو اوڈر پر بھی آپ دیتے ہیں کچھ لوگ لیکن آپ کے پاس لازمی طور پر وہ تیار ہونے چاہیے تاکہ کہ آپ کی جو وہ چیز جلدی سے جلدی سیل ہو سکے اور آپ کو یہ فائدہ ہو سکے آپ کو دوسری جو سکل بتانی ہے میں نے وہ بہت زیادہ کمپیوٹر پر کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہوں کمپیوٹر چلانا جو دوسری نمبر میں مائس کیل ہے یہ لازمی طور پر آپ کے اندر ہونے چاہیے کیونکہ جو جنری ڈیزائنر ہوں وہ اپنا ٹائم بچانے کے لیے سب سے زیادہ جو آج کا جو چیزیں یوز کی جاتی ہے وہ کمپیوٹرز یہاں کمپیوٹرز کے اوپر صورت پر استعمال کی جاتے ہیں جو کہ ڈیزائنز کرتے ہیں جولی کے حالے چاہیے وہ مگوٹھی تیار کرنی ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں جو ہوں کمپیوٹر پر دیار کی ہے جس سے آپ کا ٹائم سیو ہوتا ہے تو ٹائم سیونگ بھی اس پر بہت زیادہ ہوتی ہے اگر آپ آج سے ڈیزائنز کرنے کے بعد جو مکمل میرمنٹ کے ساتھ جو کمپیوٹر پر چیز ڈیزائن کی جاتی ہے اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے آپ کو اور آپ کے مجلوب کے جو گھاک ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کو ڈیزائن دیا ہوتا ہے تو ان کا مطابق کی چیز بنتی ہے تو آپ ان کو ڈیزائن کمپیوٹر پر بھی دکھا سکتے ہیں تو کمپیوٹر چلانا پہلے سیکھیں اس کے بعد کمپیوٹر کے جو سور پر جیولی ڈیزائنن کے حوال سے ہوتے ہیں ان کو لازمی طور پر سیکھیں تاکہ آپ اس فیلڈ میں جو لازمی طور پر جب کام یا بہت سکیں دوستو جیولی ڈیزائنر کی تیسری سکل کے بارے میں بات کی جائے تو یہ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ نے اس سکل کو سیکھ لیا تو آپ جیولی ڈیزائنر مکمل طور پر جو بان سکتے ہیں تو یہ ہمارے پر تیسری جو سکل ہے وہ ہے باریک چیزوں کو جوڑنا اور چھوٹے چھوٹے عیسوں کو ملانا یہ سکل آپ کے پاس تب ہی آتی ہے جب آپ کے پاس تجربہ ہوتا ہے تو شروع شروع میں آپ اس سکل کو اتنی جلدی نہیں سیکھ سکتے آپ جتنی مزید کوشش کر لیں لیکن جتنا زیادہ اگر پاس تجربہ ہوگا یہ چیز آپ کے مطابق اس کو کہتے ہیں فنگر ٹپس پہ ہوگی تو آپ اس طرح مطابق اس سول کر پائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو اگر اس فیڈ میں مطابق سٹارٹ لینا چاہ رہے ہیں آپ کہیں سے سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے کسی کے شوپ پر کسی کی دکان پر آپ بطور معاون کام کر سکتے ہیں اس کی معاونت کام کر سکتے ہیں ان کی مدد کرتے کرتے ہیں کام کر سکتے ہیں تو وہاں سے اپنے تجربے کا آغاز کرتے ہوئے کم از کم ایکسپیننس آپ کی پاس اچھا بھلا ہونا چاہی ہے اگر آپ نے اس فیلڈ میں کام جاب ہونا اس کی پاس اپنی شوپ ڈالنے کے بعد جو ہے وہ آپ ان چیزوں پر لازمی طور پر کام کی جائے گا کہ باریک چیز جب تک آپ نہیں جوٹ سکیں گے چھوٹے چھوٹے حصے کو پارٹی گز کو آپ نہیں جوٹ سکیں گے آپ اس فیلڈ کے اچھے ماہر بندے جو نہیں بن سکتے کبھی بھی جب تک آپ ان چیزوں کو جو لازمی طور پر نہیں کریں گے کیونکہ یہ چیزیں جو ہے اس فیلڈ میں بہت زیادہ کام آتی ہے بہت زیادہ اس چیز کا کام دیا جاتا ہے آپ کو کہ آپ نے باریک بری کسی یا چھوٹے چھوٹے اس چیز کے جو لازمی طور پر جوڑنے ہیں تاکہ آپ اس فیلڈ میں کام یاب ہو سکیں دوستو چوتھے نمبر پر سکل بھی ہماری تقریباً پہلے نمبر کے سیل کے مطلب ملتی چلتی ہے لیکن وہ بالکل مختلف ہے تھوڑی بہت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں تو چوتھی سکل مارے پاس نئے ڈیزائنز کے حوالے سے تو آپ نے نئے ڈیزائنز کی تیاری لازمی طور پر کر کے رکھنی ہے فیچر کے حوالے سے یا آپ کے پاس جو اس وقت مارکیٹ میں جس طرح کی چیز زیادہ فروغ تو ہو رہی ہے جس طرح کی زیادہ سیل ہو رہی ہے اس طرح کہ آپ نے مواجیہ تیار کر کے رکھنا ہے تاکہ آپ کی جو فروغ زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور آپ زیادہ سے زیادہ سیل کر سکے دوستو یہ چار سکلتی اگر آپ جلویٹ ڈیزائنز کے حوالے سے مکمل ویڈیو چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیو جو یوٹیوب پر اپلوڈ کی جا چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر سرچ کر کے جلویٹ ڈیزائنز کے حوالے سے اس کے حوالے سے میرے چینل کا نام لکھے گا تو آپ کو لازمی طور پر مل جائے گی تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئیے ہوگی اگر پسند آئیے تو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے طرح شیئر کیجئے چیل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیں گے جو وہ لازمی طور پر اپریس کر رہے تو ملتے ہیں پھر کسی نئی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ